پروفارم ٹائم لائن ساں گھڑا ہوا ہے ہاں اصد محمد تاظرین آدنی پی ٹی آئی چیئرمین اگون وزیراعظم جناب عمران خان پانت ایک تو فور بی ہر حملے جو خطروں ظاہر کردے چاہوا ہے تا بی ہر متحملوں تھی سگے تو جو پروفارم ایسا آئینا تے گلائن دا سی گھڑی اس کے انڈل آئے وہ دیئے پر نہیں ہونا تے سیاست پہ تھے ہانوں نے میں نیا انکشاف پہ تھے پی ٹی آئی جی سیاست تے کترو اثر انداز نہیں دو پی ٹی آئی جی لانگ مارچ میں آخر کارکورن جی شمولیت گھٹا ہے انہاں تمام موزن تے گلائے گرگر گلائے وہ تو حکومت تے ست مہینہ گزری بیان مہنگا ہی تے کنٹرول نہ پیو تھے مہنگا ہی دیئے بڑ دیئے بڑ دیئے تھی پہ ڈالر جیئے کا پرواز آہ ہے ڈالر جیئے کا اڈام آہ ہے پی ٹی آئی جی لانگ مارچ پی ٹی آئی جی سیاست پی ٹی آئی جو بیانوں پہ جی جائے تے حکومتی کارکردگی کتے آئے ست مہینے میں آخر چھو حکومت عوام کے ریلیف دیان میں ناکام ہوئی آئے انہاں تمام موزن تے گلائے گلائے دا سین نوکسن کے پروگرام میں جوائن کئے ہوا ہے نسرت وائد صاحبہ پاند تحریک انصاف جی مرکزی اگوان آئیں قومی اسیمبلی جی ممبر آئیں انہاں گروگر شمی ممتاز صاحبہ پاند پیپٹس پارٹی جی مرکزی اگوان آئیں سیند اسیمبلی جی ممبر آئیں اگونی صوبائی وزیر آئیں انہاں گروگر اسیم کے لاہور ماجو آئیں قوندو ملکی ور تجزہ نگار کالویس جناب سلمان عابد صاحب نسرت وائد صاحبہ آپ سے پروگرام کا آگاز کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو گھڑی والا معاملہ ہے آپ نہیں سمجھتی کہ یہ جو گھڑی والا معاملہ ہے اس کو جس طریقے سے ہینل کیا جا رہا ہے آپ کو ایک ولیہ نے توفہ دیا اس کو آپ نے بیچ دیا اور اب آپ کے پاس رسیدیں نہیں ہیں یہ آپ کی پولٹکس پر اثر انداز ہوں گی اور بڑا منفی اثر انداز ہوں گی بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں انوائٹ کرنے کا میرے خیال میں یہ بہت ہی فنی بات ہوگی کہ ہمارے اس پر یہ چیز گھڑیوں کا بیشنا منفی ایفیکٹ ڈالے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ خان صاحب جس طرح کہیں ان کے ساری ہسٹری اور سارا کچھ حرک کو پتا ہے یہ وہ شخص ہے جس کو دولت کے امبار مل رہے تھے جب میں مر رہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ تمہیں اتنا کچھ ملے گا کہ تم سوچ نہیں سکتے یہاں پہ رہ جاؤ بس تو انہوں نے کہا نہیں مجھے پیسہ نہیں چاہیے مجھے اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہے اور ملک کے لیے ہی میں کام کروں گا اور سب نے دیکھا کہ انہوں نے کس طرح کام کیا آپ کو یاد ہوگا کہ جو کینسر ہسٹری بنایا میاں والی کا کالج بنایا کس طرح ان کو وہاں پہ چانسلر بنایا وہ تھا بیٹورڈ ڈیونیورسٹی کا اور وہ اس کو چھوڑ کے یہاں پہ آئے اور آکے انہوں نے ان سے کہا کہ مجھے اپنے ملک میں ایک ایسا کالج چاہیے جو بلکل اس طرح کا ہو اور اسی طرح کی تعلیم میں اپنے لوگوں کو دینا چاہتا ہوں تو وہ سب کچھ ہوا سب نے دیکھا ایک ہسپیڈ بنا دوسرہ ہسپیڈ بنا تیسرا بن رہا ہے آج کراچی میں اور بہت سارے رفائی کام جو انہوں نے اپنی حکومت کے زمانے میں کیے سب نے دیکھے تو یہ ایک گھڑی بیشنا گھڑی میرے خیال میں تو عربوں کی بھی ہو تو فرق نہیں پڑتا اس لیے کہ وہ اپنے کام کے لیے نہیں بیش رہے تھے خود اس کو انہوں نے نہیں خریدنا تھا حکومت پہ تھے اس وقت ہی انہوں نے بتا دیا تھا کہ یہ میں نے گھڑی بیشتی ہے اور اس کی جو میرے علاقے کی جو سڑک ہے وہ بہت زیادہ چوٹی پوٹی ہے لوگوں کو بہت تکلیف ہو رہی ہے تو اس لیے میں وہ سڑک بنوا رہا ہوں اس کے پیسے سے اور جو اس پہ ٹیکس دینا تھا وہ دے دیا اور آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے زمانے میں ٹونٹی پرسن تھا ٹونٹی پرسن دے کے آپ وہ چیز خرید سکتے تھے لیکن عمران خان صاحب نے اس کو ففٹی پرسن کیا اور ففٹی پرسن پییمنٹ کر کے اور پھر اس کے بعد اس گھڑی کو لیا اور بیچا جتنے میں بھی ایک تو تو آپ کہہ رہی ہیں کہ نصر بھائی صاحبہ کہتے ہیں کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ گھڑی لی انہوں نے گھڑی بیچی گھڑی اس لیے بیچی کے سڑک بنوانی تھی عوام کو فائدہ دینا تھا لیکن ایک سیاسی اخلاقیات بھی ہوتی ہے کہ آپ کو ایک ولیہد نے تفاہ دیا ہے آپ کے پاس دوسرے اور سورسز بھی ہو سکتے ہیں ایک ملک کا تفاہ تھا ایک ملک کا وقار ہوتا ہے آپ نہیں سمجھتی کہ اس طرح کے سیاسی اخلاقیات کے سوال اٹھیں گے پھر جب آپ اس طرح کے کام کریں گے میرا خیال بھی بلکل نہیں اٹھیں گے کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ پہلے جو فران تھے وہ کیا کر رہے تھے یا ان لوگوں نے وہ چیزیں اس طرح لینی تھی جس طرح ان کو لینی چاہیے تھی وہ تو ٹوئنٹی پرسنٹ پہ بلکہ اس سے بھی کم اس پہ اور کئی جو اس طرح کے پرائی منسٹر نے جو بغیر کچھ دیے لے گئے میں آپ کو بتا دیتی ہوں سابق وزیراعظم بن عزیر بھٹو نے ایک سو چوہتر طواعف طواعف جو تھے وہ اپنے ساتھ لے گئی اور سابق قائم مقام صدر وسیم سجاد کو جتنے طواعف چار طواعف میں لے تھے وہ چاروں کے چاروں اپنے ساتھ لے گئے پھر اس کے بعد زفراللہ خان جمالی نے توشہ خانے سے ایک سو دس طواعف پہ وہ اپنے ساتھ لے گئے پھر رفیق تارر صاحب کو تیہتر طواعف میں لے وہ اپنے گھر لے گئے تو یہ مظلہ یہ پاکستان نہیں ہے اور یہاں پہ تو وہ اس کی کیوٹ بڑھا رہے ہیں پھر اس پہ ٹیکس بھی دین ہیں اور پھر اس کے بعد جو بیچ رہے ہیں جو ان کو اس پہ آمدنی ہو رہی ہے اس پہ اس سے وہ کام کر رہے ہیں جو آج تک کسی نے کبھی سوچا نہیں کہ میں اپنے ذاتی پیسے سے یہ کروں کہ عوام کے لیے کوئی اچھا کام کر جاؤں جس کو لوگ یاد کریں میرا نیک خیال کہ لوگ اتنے کے بے وقف ہیں کہ وہ اس آدمی کی پوری ہسٹری چھوڑ کے یہ ایک توشہ خانہ کی گھڑی کے پیچھے پڑ جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے یہ پرگرام کیا جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا انہوں نے اپنے پرگرام ڈلیٹ کر دیا اچھا اچھا ٹھیک شبیم امتہ صاحبہ اب آپ نے بڑے تفصیلی سنا ہے نصر وائد صاحبہ کو وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ معاملہ ایسا ہے نہیں یہ عمران خان کے پاس تو دولت کے امبار تھے وہ ایسا آدمی ہے جو ملک کے لیے کرنا چاہتا ہے جو وطن کے لیے کرنا چاہتا ہے جو عوام کے لیے کرنا چاہتا ہے انہوں نے بنگالا کی سڑک بنوائی کیونکہ لوگ جو ہیں وہ تنگ ہو رہے تھے ملک کا وزیراعظم جو موجودہ وزیراعظم ہو وہ اپنے گھر کی سڑک اگر اس طرح گھری کا توفہ بیچ کے اور بنوائے تو یہ بہت سنی سی بات ہے دوسری بات میری بہن میں جو نام لیے پرانے پرانے جس میں بی بی شہید کا بھی نام لیا باقی لوگوں کے نام لیے تو میں اپنی دہن کو بتا دوں کہ اگر یہ تھوڑا سا اس پر اور زیادہ ریسرچ کر لیتی تو توفے گھر لے جانے کی تو اجازت ہے کہ ہم 50% دے کر ایک قانون بناوا ہے کہ ہم توفے وہاں سے لے آواز کٹری ہے لیکن ہم اپنے استعمال میں رکھ سکتے ہیں ہم دیچ نہیں سکتے ان کو ایک چیز یہ دوسری بات یہ ہے کہ وہ گھڑی جو ہے وہ کروڑ دو کروڑ کی نہیں تھی وہ ڈیڑھ پونے دو عرب دوپے مالیت کی گھری تھی جس کو 45 کروڑ اوپے میں خرید آ گیا اور جس کو دو سے پانچ کروڑ اوپے میں دیش دیا گیا اور اس کی رسیدے بھی موجود نہیں ہیں ہم تو یہ کہنا ہے کہ آپ رسیدے جمع کرا دیں اپنے گوشوارے میں اس کو ظاہر نہیں تھی آپ نے میں ایک چھوٹی سی ایم پی او مجھا ہر سال اپنا گوشوارہ جمع کرانا ہوتا ہے میری بہن کو بھی جمع کرانا ہوتا ہوگا ہے جو انہیں نے پاکہ لوگوں کو بھی جمع کرانا ہوتا ہے اس میں ہم بتاتے ہیں سال میں ہم نے کتنا اضافہ ہوا ہماری جائداز میں اور کتنا نقصان ہوا وہ ہمیں بتانا ہوتا ہے تو وہ اگر وہ رسیدے ہیں اور وہ سب چیزیں جمع کرانا ہوتا ہے دوسری بات یہ پہلے میرا جملہ مکمل ہونا ہے ہم نام نحات صادق اور امین نہیں ہیں ہم نے کہی سے صادق اور امین کا سٹیفیکٹ نہیں لیا ہے اگر ہم نے یا ہمارے کچھ لوگوں نے کبھی کوئی غلطیاں کی ہیں بقول میری بہن کے تو یہ تو یہ تو صادق اور امین سے نا انہوں نے تو ایک صادق اور امین کا سٹیفیکٹ لیا تھا ان کی دبل زمدادری بنتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو ثابت کریں کہ میں صادق اور امین ہوں جہاں تک بات ہے ہسپٹی بنانے کی جہاں تک بات ہے پاکستان کے لئے خودانیاں دینے کی اربو روپے اگر ان کے پاس تھے انہوں نے پاکستان کا کرزہ کیوں نہیں اتار دیا آئی نا اس کے سامنے ٹانگیں کیوں جھکا دیں اپنی گردن کیوں جھکا دیں اپنی جس کو آج میرے پاکستان کے عوام بھگت رہیے مہنگائی کی شکل میں کسی شکل میں تو میں تو یہ کہتی ہوں کہ بات کرنے سے پہلے اگر تھوڑا سا ہم سوچ لیں غور کر لیں میں بہت ایک سیاست کی ادنا میں وہ ہوں سال بیلمور مجھے سلاست کا نہیں بتا شاید میری بہن کو مجھ سے زیادہ پتا ہو کیونکہ وہ جگہ اونٹی جگہ پر بیٹھی ہوگی ہے مجھے سمجھ نہیں آیا جی جی آپ کو کمیونکیشن جو ہے وہ آپ کو آواز درست کرے گی ہمیں اگر بات کرنے پہلے ہم توچ لیں کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں کس کے مطالبے بات کر رہے ہیں تو بات کرنے میں آسانی ہو جائے گی جہاں تک خان صاحب کی ادالت ہے کہ جی وہ میڈیا نے پریگرام کیا میڈیا نے اٹھا لیا یہ ان کا ذاتی نیٹر ہے اگر آپ کے اختلاف آپ جائیں کیس کریں ادالت میں شازیب خان صاحب کی خلاص کریں جس نے بھی کیا اس کے خلاص کیس کریں آپ لندن نیوز آ رہے ہیں کیس کرنے پاکستان کے عدالتوں پر آپ تو بھروسہ نہیں کیسر پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ الیکشن کروا جائے ہیں اور مجھے جو ڈیشنی پر بھروسہ ہے قیسلانہ حملے کی جانتا ہے سیکھل پولیس دنیا میں جو ہے وہ خیلہ ہوئے سب کچھ ان کے جواب دینے جو ہاریس صاحب کی گاہ مرڈر ہوا وہ شہید ہوئے آپ ان کی انکوائری کر رہا ہے آپ کے ٹرک کے پہیے کے نیچے آ کے میری بہن جو صدف نائم تھی وہ مر گئی کیوں انکوائری نہیں ہوئی کیوں ایسا یار نکٹی کیوں اس کے میاں کو جا کے اور آپ کو ہاریس کر کے خانے میں جو ہے وہ آپ نے کمپرومائز کر لیا کہاں کی صاحبی غورمین ہے آپ بات کرنے سے پہلے خاد آپ نے بیج دی تین ہی آپ سے مہنگی کر دی ڈالر آپ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا آپ کونسی بات کر رہے ہیں شمی ممتہ صاحبہ شمی ممتہ صاحبہ ہمیں پہلے میری بات مکمل ہونا دے آپ کی سندگیوں پر شاکت خانم بنایا شاکت خانم میں ایک روپے کا مجھے بتا دیں کس کا اپنی علاج ہوتا ہے نمل کی آپ بات کر رہے ہیں نمل کا مجھے بتا دیں کتنا اوڈیٹ ہوا نمل میں نمل کے عددار کون ہے سارا آپ کا خاندان آپ کی بہنیں آپ کی رشتہ دار آپ کہاں کی بات کرتے ہیں بات کریں تو پوری بات کریں میرے بھائی اس طرح بات نکر پاکستان کے عمام بہت الحمدلیلہ بہت شعور ہے شاکتی طور پر اور ہم سب کو شعور ہے شبی ممتاز صاحبہ آپ نے کہا ڈالر اور آپ نے مہنگائی کا ذکر کیا تو گزرستہ سات ماہ سے تو پھر آپ کی حکومت ہے آپ بتائیے کہ آپ نے مہنگائی کنٹرل اتحادی ہیں اہم اتحادی ہیں حکومت میں آپ کے سارے یہ حکومت چل رہی ہے تو مہنگائی کنٹرل کیوں نہیں ہو رہی ہے ڈالر نیچے کیوں نہیں آ رہا دیکھیں ڈالر کی جہاں تک آپ نے بات کی وہ اوپر نیچے ہو رہا ہے آیا بھی ہے نیچے اور بھی آئے گا لیکن ہمیں بھگتنا تو پڑھ رہا ہے نا جو آئے میں آپ صحیح مہنگی کر کے گئے ہیں کہ ہم ایکٹرک سٹی مہنگی کریں گے ہم پناہ چیز مہنگی کریں گے جب دو ملکوں کے درمیان دو اداروں کے درمیان میں کوئی مہنگی کریں گے تو آنے والی حکومت زمیندار ہوتی ہے اپنی اس زبان پاکستان پوری دنیا میں تنہ رہ گیا تھا سیاسی طور پر آج اللہ پاکستان اس جگہ پر آیا کہ ہمیں دو جگہ سے جو ہے وہ ریلیف ملا ہے تو یہ بھی ریلیف ملے گا انشاءاللہ ایسا نہیں ملے گا لیکن جو معاہدے ہیں وہ تو ہمیں کسی نہ کسی طرح پورے کرنے اور ان معاہدوں کے بیچ میں رہتے ہیں ہمیں اپنی عوام کو سہولیات دینی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ ریزلٹ آئے گا اس کا بھی سامنے ٹھیک ہے نصر بھائی صاحب اب مہنگائی کا جو معاملہ ہے اور ڈالر جو نیچے آئی نہیں رہا اس سے ہمارے روپے کی قدر بلکل ہی اب تو وہ ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی آپ کی وجہ سے کیونکہ آپ نے معاہدے ایسے کی ہیں آئی ایم ایف سے جس کی وجہ سے آج یہ مہنگائی میں عوام بھگت رہے ہیں ہلو جی 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 نصر بھائی صاحب مجھے آواز نہیں آ رہی مجھے آواز نہیں آ رہی جی نصر بھائی صاحب آپ کا مائک میوٹ جس کے بارے میں ان کے حساق ڈاؤر صاحب جو اب دوبارہ سے وزیر خزانہ ہیں وہ فرما کے گئے تھے کہ میں ایسی ان کے لیے سرنگیں بچھا کے جا رہا ہوں کہ آنے والی گورنمنٹ کم از کم تین سال تک تو سنبھل نہیں پائے گی اور ازکلی یہ ہوا کہ ہمیں آئی ایم افتی پاس جانا پڑا ڈیر سال تک ایکچلی پرائیمیس فرمان خان نے انتظار کیا کہ ہم نہ جائیں اور کسی نہ اس طرح ہم خود ہی اس کو مینیج کر لیں لیکن ہوا یہ کہ جب آپ کو نظر آ رہا تھا کہ کچھ نہیں ہو سکتا عوام کو واقعی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ رہا تھا جو ہم سمجھ رہتے کہ ہم بہت زیادہ ان کو تکلیف دے رہے ہیں تو اس لیے وہ وہاں گئے ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح ہماری گورنمنٹ ساڑھے تین سال میں ٹاپل کر کے ایک ایسی گورنمنٹ آئی جائے گی جو تیرہ جماعتوں پر محیط ہوگی اور وہ جو رونا رو کے آئی ہے کہ مہنگائی 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 وہ آ کے ساتھ ہی وہ چیزیں اتنی ڈبل ٹرپل ہو جائیں گی کہ اس وقت کم از کم ایک تہائی حصے سے زیادہ پانچ کروڑ لوگوں سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس وقت غربت کی لائن سے نیچے جا چکے ہیں اور اگر یہی حال رہا تو آپ یقین کیجئے کہ یہ دس کروڑ لوگوں سے زیادہ لوگ غربت کی لائن کے نیچے چلے جائیں گے آپ نے دیکھا ابھی جو سلاب آیا اس نے ملک کو بالکل ڈبو کے رکھ دیا لٹرلی ڈبو کے رکھ دیا ہر حساب سے لوگ جن کے پاس کچھے گھر تھے کچھ کچھ چیزیں پھر آپ تو سن سے بلانگ کرتے ہیں آپ کو بتا ہوگا میں خود جا کے دیکھ کے آئیوں کیا حالات ہیں لوگوں کے کہ لوگ بیچارے اس پریشانی میں مبتلا ہیں کہ وہ کیا کریں سڑک پہ اگر بیٹھے ہیں گھر ان کے دس دس پھوٹ پانی میں ابھی تک ڈوبے میں ہیں تو وہ کدھر جائیں کھانے کو ان کے پاس نہیں ہے رہنے کو ان کے پاس نہیں ہے جس روٹی کپڑا اور مکان کا وعدہ کیا جل فکارلے بھٹو نے وہ ساری چیزیں ان لوگوں نے چھین لے ان سے اب تو ان کے پاس وہ گھر بھی نہیں ہے جو کچھے مٹی کے بنے ہوئے تھے اور میں یہ نہیں کہتی کہ ہم نے بڑے مارکیں انجام دے دی لیکن ایکچولی جس قسم کے حالات کا ہمیں سامنا تھا پائننسی تو تھا ہی تھا پھر اس کے بعد کرونا آپ دیکھیں کرونا میں کس طرح دنیا نے عمران خان صاحب کی تمام ایفرٹس کو اکنالج کیا بلکہ انہوں نے چاہا کہ وہ ان کے ممالک میں بھی اسی طرح کرتے تو شاید اتنے زیادہ لوگ جس طرح انڈیا میں امریکہ میں اٹلی میں اسپین میں لوگ مرے ہیں وہ اس طرح نہ مرتے کیونکہ عمران خان صاحب کو صرف غریب لوگوں کا خیال تھا کہ اگر میں نے ان کو بند کر دیا میں نے اگر ان کو لوگ ٹاؤنگ کر دیا نصر بائی صاحب قطع کلامی نصر بائی صاحب آپ جب یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے ملک کو مہنگائی میں ڈبو دیا ہے عام آدمی کے پاس سروایب کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے لوگ گربت کی لکیر سے نیچے آ رہے ہیں وہ کروڑوں کی تعداد میں آبادی جو ہے وہ گربت کی لکیر کے نیچے آ رہے ہیں تو آپ ہی سمجھتی کہ آپ کی جو لانگ وائش تھا اس کا سلوگن اہم سلوگن سب سے زیادہ جو سر فیرس سلوگن تھا وہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ مہنگائی کے خلاف نکلے آپ نے تو آپ نے جو یہ انکشن اور ووٹ والا معاملہ اس میں تو ایسا لگ رہا تھا جیسے آپ اپنے اقتدار کے لیے یہ مارچ کر رہے ہیں عوام کے لیے نہیں نہیں اقتدار کے لیے نہیں آپ دیکھیں کہ تیرہ جماعتیں جو ایک دوسرے کے پیٹ پھار رہی تھی اور سڑکوں پر گھزیٹ رہی تھی اور پتہ نہیں ہی ہوئی کس کس طرح سے اس کو مینج کیا گیا کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں تھے وہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا کے کڑے ہو گئے اور اس آدمی کو انہوں نے اتارنا تھا جو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس نے کہا کیونکہ یہ کہنا بہت حمد کی بات ہے جو لوگوں کی دنوں میں اتنی حمد نہیں ہوتی کہ وہ کسی سپر پار کو کہہ سکے اس کو بھگتنا پڑا ہونا ہے ان کو بھگتنا پڑا یہ بات کیونکہ جب آپ صبح پار کو یہ کہیں گے آپ کو یاد ہو کابٹو نے خط لہرہا ہے تھا پنڈی میں کہ یہ سفید ہاتھیوں کی طرف مجھے خط آیا ہے اس سے پہلے وہ یو این میں جا کے پھار چکے تھے ایک لیٹر تو اس کے بعد اس کا کیا حشر ہوا جو بھی ایسے کرے گا کسی بھی ملک میں چاہے وہ صدام ہے چاہے وہ لیویا کے قدافی تھے یا ذرفقار علی بھٹو تھے یا اس کے علاوہ اس سے پہلے لیاکتہ لیخان کوئی بھی سپر پار کو اس طرح آنکھیں نہیں دکھا سکتا لیکن اس آدمی نے حمد کی آپ اس حمد کے نتیجہ دیکھیں کہ اس کو گولی ماری گئی اور ایک نیچ چارچہ گولیوں اس کی جان پہ لگیں جس کو انہوں نے کہا کہ یہ کچھ نہیں ہے ڈراما کر رہا ہے سلمان خان سے زیادہ اچھی ایک ٹنگ کر رہا ہے what the hell مطلب آپ آپ کے فضل الرحمن کے اوپر خود تین اٹیک ہوئے اس کے بوم کے کس نے ان کو اس طرح کی بات کی کبھی کسی نے سوچا کہ وہ فیک کر رہے ہیں یا کچھ اس طرح کر رہے ہیں آپ کیسے اتنے بڑے لیڈر کے اوپر جو کہ ایکچلی اس کا سارا پاس جو ہے سچائی نظر آتی ہے پچھلے ترس سے لے اب تک آپ دیکھ لیں یا 94-96 جب انہوں نے پارٹی شروع کی تب سے اب تک دیکھ لیں ایک ہی بات کرتے ہیں وہ کبھی بھی اپنے بات سے نہیں ہٹے تو ہمیں اس کا رگارٹ کرنا چاہیے whether we are in this party or not شبی ممتہ صاحب آپ نے پڑا تفصیل سنا نصر بھائی صاحب انہوں نے کہا تھا کہ جو ان کا سلوگن تھا روٹی کپڑا اور مکان سلاب کے بعد انہوں نے عوام سے چھین لیا ہے کرونوں سے کرونوں کی آبادی گربت کے لکیر سے نیچے آرہی لیکن حکومت کا کوئی اتا پتہ نہیں میں تو صرف اپنی بہن سے یہ پوچھ ہوں گے کہ پی ٹی آئی سارے تیسلے میں کہاں تھی ہم ہی ہیں نا سن حکومتی ہے نا میں پورے پاکستان کی تو اس کا بات ہی نہیں کر گئی کے پی میں بھی تباہیوں ہوئی ہیں پنجاب میں میں اپنے صبح کی بات کروں گی سن میں جو کچھ ہوا ہے تو کون نظر آرہا ہے سوائے حکومت کے یا کچھ اور انچیوز ہیں جو کام کر رہی ہیں پی ٹی آئی کہاں پر ہے یہ میری بہن بہت درست کر کے بول رہی ہیں جب دو ہزار دس میں فلٹ آیا تھا تب بھی ہم تھے دو ہزار پانچ میں جب زلزل آیا تھا کشمیر میں تب بھی ہم ہی تھے اور ابھی سن میں الحمدللہ حکومت سندھ ہی ہے پاکستان پیپل سٹارٹی ہی ہے جو کام کر رہی ہیں ہر سطح پر ہر لیگل پر جس کی روز ایک ریپورٹ جو ہے میڈیا چھائیہ کر رہا ہے کہ کتنے خیمے گئے کتنا کھانا گیا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے سو فیصد چیزیں پہنچائیں گے یا ہم سو فیصد پہنچا سکتے ہیں بہت بڑا تھا یہ فلٹ دو ہزار دس سے یہ سو گناہ دو سو گناہ بڑا جو ہے یہ فلٹ سائٹ جس کا پانی ابھی تک موجود ہے ہم نہیں کہہ رہے کہ پانی نکلے ابھی اور مزید وقت بھی لگ سکتا ہے لیکن یہ کہنا کہ ہم کچھ نہیں کر رہے تو میری بہن شاید وہی بات ہے کہ ایبسولوٹلی نوٹ کہنے والے کو جب وہ صحیح کہہ رہی ہے کیونکہ اب انہی کے چیئرمن نے کہا ہے دو دن پہلے کلسٹوپک پر بات نہیں ہوگی امریکہ کے لئے کوئی بات نہیں ہوگی تو آپ ایبسولوٹلی نوٹ کہتے کہتے ہیں اب یوٹرن کس نے لیا اور دوسری بات یہ کہ جس طرح میری بہن میری دوست بار بار بہت بڑے بڑے لیڈروں کا نام لے رہی ہیں روپی کپڑا مگان کا انہوں نے نام لیا بھٹو ساکتو پاسی بھی کوئی موجود نہیں ہے جو ہمارے نظریات ہیں ہم نظریاتی لوگ ہیں ہم فصلی بٹے رہے نہیں ہیں کہ باری شوز کو نکل آئے اور باری شختم ہوگی تو ہم چلے گئے ہم نے بھانبتی کا کنبا نہیں جو رہا کہ اور پارٹیوں سے جو گندے انڈے تھے ان کو سب کو ایک توکری میں جمع کر کے ہم نے اٹھارہ میں جو کچھ کیا ہم نے ہلی پاکٹروں میں جہازوں میں بھر کے لوگوں کو نہیں بلایا تھا جو یہ بار بار بھٹو صاحب کا یا بے نظیر صاحبہ کا نام لیتے ہیں ان کا تو کوئی پاسنگ بھی نہیں ہو سکتا میرے بھائی ان کی سیاست کا سہتر کا آئین لے لیں میں کس نے نام لوں جو پاکستان پیپلز پارٹی روٹی کپڑا مکان تو میرا سلوگا نے مجھے پہنچانا ہے بلکل پاکستان پیپلز پارٹی کو پہنچانا ہے روزگار کس نے دیئے بے نظیر بھٹو نے مقدمات پی آئیے والے کیسے بھکتے روزگار دینے کے لئے بھکتے نا روزگار دینے کے لئے بھکتا کہ ہم روزگار دینے والے لوگ ہم آکے لوگوں کو نکالتے نہیں ہیں یا لوگوں کو جو ہے وہ ہم بے روزگار کر کے جہاں تک بات غربت کی ہے ساری دنیا میں ایک ہے انوارمنٹ چینج ہے اس کی وجہ سے اور ساری چیزوں کا اب جیسے پلڈ ہے پلڈ کے بعد آپ بتائیں کہاں زمینیں قابل ہوں گی کہ جہاں ہم کاشتاری کر سکیں اور وہ کر سکیں تو ظاہر ہے ایک ریولوشن ہے جو بھگتنا ہے ہم لوگوں کو لیکن ایک اچھی قوم اور ایک اچھی نیوشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم سب نے مل کے کام کرنا ہے جتنی حکومت کی ذمہ داری ہے ایک عام شہری کے طور پر ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم نے اگر لانگ مارچ کیا تھا تو تیرہ جماعتوں نے مل کے نہیں کیا تھا جیسے میری بہن بار بار کہہ رہی ہیں کہ تیرہ جماعتیں تیرہ جماعتیں میرے چیئرمن نے اکیلے نکلا تھا وہ اور کس لیے نکلا تھا حکومت کی تبدیلی کے لئے نکلا تھا ہم نے کوئی نعرہ نہیں لگایا تھا لیکن کیا کیا ہم نے قانونی طریقے سے لیگل طریقے سے جمہوری طریقے سے یہ کام کیا ہم نے حکومت کی تبدیلی کی یہ لوگ کیا کر رہے ہیں مہنگائی کا نام دیکھے کیا کر رہے ہیں چار پانچ چھے لوگ اب تک مر چکے ان کے خافلے میں جو نام نہاد لانگ مارچ ہے جو پہ شورٹ مارچ بھی نہیں ہے پانچ چھے لوگ مر چکے ہیں پہ کسی لی وجہ سے ہو جی 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 جب کنٹینر پر کھڑے دیتا تو ایک سو چھپیس بچے مرے تھے جب وہ ختم ہوا تھا اب آپ نے اتنے لوگوں کو مار دیا اپنے لوگ کہہ رہے ہیں خونی مارچ ہے خونی مارچ ہے چلے 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 اللہ کرے گا خیر و آفیت سے یہ مارچ ہوگا اس میں خونی مارچ نہیں ہوگا کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا اللہ سب کی سب کی جان و مال افض و امان میں رکھے آپ مجھے بتائیں نا گونڈل صاحب کے لیے کیا ہوا ہاں دوسرا بات میں اپنی شیئر کروں گی اس گولی کو جو نیتے سے لگیے ٹرک کے آسمان کی طرف گئی ہے سپر کو چھوڑتی بھی گال کو چھوڑتی بھی جا کے پیروں میں لگی ہے ہم مذہب مت کر رہے ہیں ایسا 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 نہ کہیں ایسا ایسا نا کہیں نصر وائے صاحبہ نصر وائے صاحبہ مقتصرین یہ بتائیے کہ کیا اب حکومت کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے ممکن ہے کہ ٹیبل ٹاک کر کے یہ تمام مسائل حل ہو سکے حل ہو جائیں یا آپ سمجھتی ہیں کہ سوائے احتجاج جو دھرنے کے اور کوئی حل نہیں ہے جی 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 آپ سے کیا ہے اچھا کیونکہ مجھے بلکل سمجھ نہیں آئی جی وہ کمیونکیشن کے معاملہ جی 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 تو آپ کہہ رہے ہیں حکومت سے بات ہو سکتی ہے حکومت سے بات نہیں ہو سکتی ہم لوگ دیکھیں عمران خان صاحب کا جو سب سے پہلا جو پوائنٹ تھا جو انہوں نے جب جوانت بنائی تھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں ایک کرپشن کے خلاف کھڑا ہوں اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ جب میں ایک کرپشن ان کے خلاف کھڑا ہوں گا تو یہ تمام جوانتیں ایک ساتھ ہو جائیں گے اور یہ ہم نے دیکھا پریکٹیکل ہی ہم نے دیکھا ہمیں اسمبلیوں سے ریزائن کر کے باہر آنا پڑا لیکن ابھی اگر کوئی بات چیت ہے تو ہاں ان لوگوں سے ہو سکتی ہے جو کنسن جو آپ کہہ رہے گا اسٹربشمنٹ سے بات ہو سکتی ہے حکومت سے بات نہیں ہو سکتی ہاں حکومت تو آپ کو پتا ہے کن لوگوں کی ہے جن سے عمران خان صاحب کبھی ہاتھ ملا نفس سے نہیں کرتے اپنے تین ساڑھے تین سال میں انہوں نے کبھی ان کے پاس نہیں گئے کبھی ان سے ہاتھ نہیں ملا بات چیت ہوتی تھی سپیکر صاحب کے کمرے میں بات ہوتی تھی لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ کیا یہ اس بات چیت کو رگات کرتے ہیں نہیں جیسے ہی باہر نکلتی تھے بلکہ بات کر رہے ہوتے تھے یا اسمبلی میں کوئی بات کریں گے جا کے پریس کانفرن بلکہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ نصر وائل صاحبہ شمیہ ممتاز صاحبہ سندھ حکومت پر آہاں یعنی سندھ حکومت دپارٹمنٹ بورٹس ہیں یونیورسٹیز پر آہاں ہاں وائس چانسلر رہے لائے سندھ جو ڈو میسائل شرط ختم کرے ہوئے 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 تھوری در اگ میں موقع وٹھان جو کوشش کئی سنو سیکریٹی بورٹس کانت انہیں جو یہ چونو تو یہ آسام انہیں کرے رکھے ہوئے سندھ جائے کہ اداران بہتر کمپیٹ کرنے بہتر کمپیٹ کرنے لائے آسام کے انہترہ فیصلہ کرنا پا ہیو کو شرط рынہ وائس چانسلر رہ رہے وہاں کے سندھ جو ڈو میسائل شرط chains ختم کرے ہوئے 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 ہیں حان قد Peki پورے ملک آئی مرک منا 호ر Een امیدواران اوہے پی وائس چانسلر رہ کے ہی سبب رہ بھی تاپلائی کرے تھا انہیں موکہ موکنی CH Science ذہاب مع weز آئین کیا واہ ہے سوٹا جی اگوان ارفان ملاء صاحبا ارفان ملہ صاحبہ پروگرم میں خوش آمدی مہرونی ارفان صاحبہ کیوں پہلے سوہیو کو شرط ختم کرے ہوئے وائیان وائیسان صلی اللہ علیہ وسلم جو جن لازمی کون ہے انہیں کے سوٹا کیوں پہلے سے اصل میں ماتان کتری گالواز میں کنی اللہ تین وقت ماتانی ماتانی انیورسٹی میں سینڈی کےٹس سیٹی تے پروفیسر جی سیٹی تے میمبر آیا سوٹا جا سیکرٹری پریزیڈنٹ جا بیا سان جا میمبر سان جی جی اچھا ازا اوستادن جی نمائندے جیسے تمہیں یا سندھ جے تعلیم ایداران سان چھوٹی واپس کی گئے جی ترے اول دے ایو داؤ کرن سندھ میں جی کہ ان سے وائس چانسلر میاری مقرر کہا ہوئے ہیں جی کریہ شرط رکڑی وئی آیا ہے تمہاں یہ واضح کرنے ہلانتی سندھ جے اندر تمام مایانات جی کہ مانو موجود آئیں بہترین اکیڈمیشنز آئیں بہترین ریسرچر آئیں دارٹر رتا رامان کامٹی پر ویس زود بائیتائیں انہیں سب بھی جو تعلق سندھ سا آئیں دارٹر محمدی آرکھالا سندھ جو جا ہوا ہے جنہ کے ڈی ایسیے جیڈی ڈگری ملی چکے ہو آئیں تا ایو چاوان تو سندھ جا ڈومی سائل رکھندر پروفیسر اکیڈمیشنز انہیں اہلیت نہ تھا رکھند ویس چانسر مقررتی یونیورسٹی ان کے بہتر حلائے سگن ماہ سمجھا دی تو سندھ جی اکیڈمیشن جو انہیں جو موقف دی انترزامیہ یونیورسٹی بورٹ جو سیکیٹریہ ہے وہ تظلیل تو ہی نہ کرے رہوا جنجے کرے انہیں کے اڑھا پانچہ لفظ واپس وٹھن کچھ سندھ جے انہیں کھا ہٹی کرے دیئی اگرالتے ہیں سندھ جی جیتے ڈومیسال ڈیچھرت ختم کئی رہی آئے پوری دنیا جے اندر ہیں باہر یہاں وہ مقررتی سگن تھا ڈاکٹر نظیر مگر جی کو سندھ جی یونیورسٹی جو وائس چانسرر مقررتی چکواہ جی کو تاریخ میں بہترین وائس چانسرر رہا ہوا وہ امریکن سیٹیزن ہو امریکہ جی یونیورسٹی ہم آئے ہو انہیں جو ریکارڈ ڈیسی وٹن تو چاہ انہیں جی اچھنے سان صورتحال بہتر کی انہیں کھپو کراچی یونیورسٹی میں جی جماعت جا جھگڑا شروع سے انہیں وقت کے روز میں جو ڈومیسال اکھ اندر وائس چانسرر ہوتے ہیں موجود ہو افسوس سے آئیے جو انہوں پہ تو تفصیل یونیورسٹیز مقررت ہیں تھا انہیں جو ویجن اترو محدود آئے ہیں ٹنل ویجن آئے ہیں انہیں کے تاریخے جو کوئی دراکف ہونے ترگو سندھ اندر چالی ہیں ستر سال اندر جو وائس چانسرر مقرر کہان انہیں ڈومیسال اکھ انہوں پہ وری چیک کرے بٹن تو انہوں کے خبر اپتے ہیں مسئل ہو ڈومیسال اکھ انہوں پہ جو آئے جبکہ مہنو موجود آن انہوں کے یقیقی اہلی تجھے بنیاد کے مقرر کہے ہوئے ہیں تو شاید ادارہ ہزار دفعہ بہتر پر فارم کرے سگن نیپورٹوئزم سفارش کلچر ختم کہے ہوئے ہیں نیپورٹوئزم سفارش کلچر کے پر اس نتھا کرے پہ سگن پہلے ہیں ڈومیسال اکھ انہوں کے مقصود مانو کے سیٹ کا علاہ جس کا علاہ کرے ہوئے ہیں اسا نتھا سمجھوں پہنم کے سندھ اندر اہل مانو جی کمی محسوس کیا جو ہی یہ گال کرے رہے ہیں بہترین گال اسا میں جو بتائیں نہ لوں پنجاب جی یونیورسٹر میں تاریخ میں کریں کوئی سندھ جو ڈومیسال اکھ اندر وائس چانسر مقرر چیز ہوا کیٹی کو جی یونیورسٹر میں چھاہ سندھ مانو کو وائس چانسر مقرر چیز ہوا بلچستان جی یونیورسٹر میں کو سندھ مانو مقرر چیز ہوا تا سندھ جی یونیورسٹر لائے اگہی ہی جی کو آہ سندھ جی سرکاری نوکریوں میں بہنے سو بنجاب جا ڈومیسال اکھ اندر مانو چیز نوکریوں دینی ہوئی ہونے بے طرف پری وائس چانسر جو اہم ہو دو جہاں سندھ جہاں کلچر دی سندھ جہاں یونیورسٹین جہاں کا بیک گراؤنڈ بھی خبر نہ ہوں دی جہاں باہر ہیاں وائس چانسلر امپورٹڈ وائس چانسلر مقرر کرے جب کو تعلیمی ادارن جی صورتی حال وردی کا بتر کانادا ایڈا فیصلہ تھی رہا ہے نمہا یقین رکھا تھی جہاں یہ فیصلہ کے مقصود مانوں کے جس سالاتی رہا ہے ادر وائس سندھ میں تمام بہترین شاندار اترمیشن جہاں جہاں انٹرنیشنلی اسنالیجمنٹ آوے موجود آئیں جی ترین سندھ اندر بیروکریٹس آئیں جہاں جہاں پانچی پرفارمنس اگر دیٹھیں اندر سندھ گورمنٹ میں سبک ہوں بڑی جہاں جہاں تنقید آئے انہوں جی پور گورننس آئے جی باترین گورننس آئے گورننس کے حلائیں دو آئیے بیروکریٹسی حلائیں نہیں ہے جہاں جی گورننس اتری پور آئے ہیں اچھا عرفانہ صاحب ہاں سمجھو پی آتا ہے یہ فقط ہی فقط کن خاص مانن کے کن خاص ادارے جو سربراہ برانے لائے رکھے ہوئے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ سمجھے کا بہتری کو نہیں دی دا رہے ہیں بلکل محسین رکھا تھی چھاکاں تا پہنے ہی نے ان کوشش کئی تا پی ایش ٹی جی شرط ختم کئی ہوئے ہیں جی سنڈی یونیورسٹی آمینڈمنٹ ایٹ بہتزار ارنہ میں واضح طورہ لکھ چلا ہے تا پروفیسر جی کو ہوں دو پی ایش ٹی پاس ہوں دو وہ ہی مانوں وائس چانسرہ مقرر کرے ہوگی دو انہوں نے امر جی حتی واضح طورہ پہ پنجھاٹ سالہ لکھ چلا ہے ایک اسیمبلی پاس کن لیا چھاکاں بیروکریٹس یا کہیں فیصلے سان اسیمبلی جی ایک ترمیمہ کرے سکتے تھی انہوں نے وائلیٹ کرے تازو ہی جی کو وائس چانسرر جی مقرر یہ جو اشتیار آئے ہوا انہوں نے میں لکھ سالا تھا پروفیسر جی برابر آئیت انہوں نے کہاں پہ پی ایش ٹی آر جو مطلب آئے ہیں تہی پہنے ہی کچھ مانوں پہنے نظر ان میں تاڑے انہوں نے ان کے شارٹ لسٹ کرے پہ انہوں نے مطابق اشتیار رکھا ہے جن پیا یہ ماہ سا اندازو لگائے سکتا جو کہ وائس چانسرر جی تک کر رہے لائے مانوں پہنے چونڈے جی چکا ہے وہ کہیں جو دومی سال سندو جو نہ ہے وہاں ترمیمہ کرے ہو کہیں جی امر جیسا ہے ساہ پنجھٹ سال آئے ہیں بہتر مانوں آئے تو بہار سال جی حد لگائے ہو کیر پی ایش ٹی پروفیسر آئے ہیں جو پروفیسر جی نا ہے انہیں کے پروفیسر جی برابر لکھی اس سے آ رکھے جو پاسو ٹوڑے مروڑے ہیں اہلیت اللہ مانوں مطابق اہلیت سکتا ہے انہوں نے اندازو لگائے سکتا تھا تو بنیادی مقصد میریٹ تے وائس چانسرر جی مکرر ہی نہ ہے پر میریٹ جی ٹوڑا موڑا کرے جو پروفیس چانسرر انہوں نے تے اترے جب انہوں نے جی نظر میں آئے سیکریٹی بورڈز چاوے تو پہو ہنڈر پرسنٹ جے کا اہلیت مقرری تھی انہوں نے یہاں نہ تھا رکھے سکوں تو وہ سندھ جو جہاں باہر ہو جے پر یا شورٹ ہی نہیں سکوں تھا ہنڈر پرسنٹ میریٹ تے تھی انہوں نے کمیٹ کا جو تا واقعی چاہ انہوں نے ہنڈر پرسنٹ میریٹ تے تھی انتو پہو یا مازی سرچ کمیٹیاں ہے انہوں نے مقرری تے میرے اہلیت جے بنیادہ تھی سرچ کمیٹی جہاں میمبر نسیان وہ پہو پولیٹیکل بیگراؤنڈ مقصود دوستان جے بنیادہ تے ہائر ایڈکیشن کمیشن جہاں چیئرمن لگائیں سرچ کمیٹی جہاں چیئرمن لگائیں شاہ تو وہ سنجھو تھا وہاں جے کا موجودہ سرچ کمیٹی آہے جہاں جے پہو پہو پولیٹیکل بیگراؤنڈ مقرر کئی وئی آہے انہیں جی اہلیت کس چنے بلائے سرچ کس چنے بلائے ایڈکی جہاں چیئرمن لگائیں سرچ کس چنے بلائے جانے جانے آہے اہلیت کئی یا مینپلیٹ کئی ہوئی اہلیت کئی یا دیٹرمائن کروئی مانو دیسی ایسے کہہ اہلیت تاہے کئی ہوئی اگر اہلیت تے وائس چانسل سندھ جے مقرر کئی آہاں سندھ جو سب یونیورسٹیوں اربی روپیاں جو کردی نہ ہو جانا دیکھ ان کا لون نہ کھنا نہ ملازمان کے پگھار ہو جانے جے کابل ہو جانا انہیں جو تعلیمی ہیں تحصیل کی میار انمال عالمی میار مطابق ہو جائیں بدقسمت یہ تھا جی یہاں رہی ہے ارنی ترمیم پاس چنے کھاں پو پنجاب میں ایک سٹرانگ ہے کی ٹھائی چکی آہے ہے جے کا پنجاب ہے کا آہے وہ ڈاٹھے آرگنائز طریقے سام میرٹ تے ہے کہ جہاں چیئرمن مقرر تھا تھا ہے وہ فیصلہ کان تھا پنجاب جے یونیورسٹین میں اعلیٰ تعلیمی اداران کے ماہوں دیسی ترمیم کرے اشتہار کون تھا دینا ونجان بلکہ ایک ڈا مقصود اشتہار سالن تھا ساگی طریقے ساں چند پہ پر سندھ جے یونیورسٹین اندر کریں کوئی سیکیٹری بورڈ جے کوئی سو پنجے مرضی مطابق اشتہار کے چینج تو کرے کریں کہیں جے فرمایش سے اشتہار انتے چینج تو کرے جاکہ فرمایشی جاکہ ان سے پروگرام مطابق اشتہار ان کے منیپلیٹ کن جاکہ سرچ کمیٹیو فرمایشی اچھے لوجن وہ تے اہلیتے کڑی مزاق خمدی کا بھی کاب آنے دنکھے اچھے با ایر فانہ ملا صاحبہ چاہو پیاتا اہلیتی تے مزاق خمدی کو نے مزاق تعلیمی درسگاہ انساں کئی پہ منے درسگاہ انساں جنہوں کے سائنٹسٹ پیدا کرنا جنہوں کے انجنیئر پیدا کرنا جنہوں کے ڈاکٹرز پیدا کرنا تب وہ ہمارے چھالا سمجھو تو سنجید یہ درسگاہ ہون وہ سرکار جے نشانے تے چھوان مجھے یہ بنیادی تو رہی ہے تو سنجید گورنمنٹ ورٹ کامپریہنسیو ہائر ایڈیوکیشن پالیسی کانی کا سنجید کیسا ہائر ایڈیوکیشن کاب پالیسی کیمپ طریقے سا ہونا تے وہی کو گوھر بیچاری کون کے بعد سنجید جے آلا تعلیمی داران کے کیا اساں بہتر تعلیمی ماحول ڈایڈ چھوان تھا انہوں میں اساں نیتن خوابت دی کے جے کونن جی پیریارٹیاں انہیں تے اساں چاہی چھوان تھا گالائے چھوان تھا وائس چانسلر جے مکرری جے حوالے سام جے کا سنجید کی گور چے ایڈیوکیشن سیکیٹری بورڈن یونیورسٹی کے مستقل مزاجن تے پائنٹ چھوان گو چے با مہین آئیکلو سیکیٹری بورڈ یونیورسٹی ان دو اب اس سال ابھیو ان دو آئیکلو اچھے پانجے مطابق اسٹیار ان کے چینج کن دو ابھیو اچھے پانجے مطابق تن دو انہوں میں آنکہ سو لگائے سگوطہ پہ ایڈو ایڈا کا جنگ شکار رہے ہوا اللہ تعلیمی داران سے ہم ڈیل کن رہے جکے ادارہ آئیں تا انہوں میں کا کامپریانسی پالیسی ڈاکومنٹی کو انہیں جنجے کرے تا ماں ڈیس ہی رہا ہو تا سوائے آئی بی اے سکھر جے جن کے تمام گھنی گرانٹ ایڈنیٹی بنجے آئی بی اے سکھر جے ہکہ سٹوڈن اللہ یونیورسٹی اڈھائی ہزار گورنمنٹ آف سندھ گرانٹ کیجے بے طرف بین سبنی تعلیمی داران لائے شاگر دلائے پنجر پہ گرانٹ نہیں پہ بنجے انہوں میں انداز ہو لگایا سکھو تھا تا یونیورسٹی گورنمنٹ سیریسلی کامپریانسل جے کا پالیسی ہی ہو جنگو جے تا سندھ جے آلہ تعلیمی ادارہ جو میار کیے بہتر کجے انہوں کے کرائیسس ماں کیے کٹجے انہوں کے جے کہ ہنمال جے ماہول میں ہوتے ادارہ جے اندر جے کو پگھار اللہ استاد اعتجاج کرے رہے ہیں انکلہ ذرہی یونیورسٹی جا استاد اعتجاج کرے رہے ہیں لطیف یونیورسٹی جا استاد بھی اعتجاج کرے رہے ہیں سندھ یونیورسٹی جا استاد ان کے ٹرنے سالاں کہا جہاں کے بیسی پرمینی ریشن ہوئے نتیو ملن جیدے ادارہ نمیٹ بجٹ کونے کا خسارن جو شکاران ہوتے صرف تو وہ وائس چانسلر پانچے مرضیے سا مقرر کرے انہوں میں تو سمجھو تھا ادارہ بہتری ہے نامٹی ونیسا گوتا وہ اب پانچے مرضیے سا مجھے کرے اہلیت جا بنیادہ مقرر کرے ہیں تا سا ہونے کے اپریشیٹ کنا سی سرچ کمیٹی اہلیت جا بنیادہ مقرر کرے ہیں تا سا ہونے کے اپریشیٹ کنا سی پر مانونی سی ہر وارے اہلیت جا ٹوڑی مرضی ہے تو یہاں سے قابل مذہمت آئے ہیں ایسا سمجھو تھا تو سندھ جے تعلیمی دارانسان جی طرح تجربہ ہی کرے چکا وردی کا تجربہ جے نتیجے میں جے کو امپورٹڈ وائس چانسلر ہوں دو وہ نظیر مغلسانی تھی دو ہے یہ تعلیمی ادارہ ورئی اکرون نو میدان جنگ اٹھان دا ہے جہاں جو ذمیوار یقیناً ہوئے آفیسر ہوں دا ہوئے گورنمنٹ ہوں دیو جہاں کہڑا فیصلہ کنٹروورشف فیصلہ کرے دے اچھا ایفانہ ساہب آنڈیو بودھا ہے جو تو اگر حکومت فیصلہ کرے بھی تو آئے ہیں فورس لی اگر وہ انہیں تے عمل بھی کرائی تھی پئی تو پوہ اوہاں جی سٹیٹ جی کےڑی ہوں دی بہت سالوں مرواری حد کے کچھ بانوں کوٹ میں چیلنج کرے رہے ہیں تو وہ مضایاں مطفیق نہیں ہیں اگر گورنمنٹ آف سندھ بزت رہے تھی تو کوٹ انجا دروازہ کھلے لائن انہوں نے چیلنج کرے سکے وڈی وڈی مہربانی وڈی مہربانی ارفانہ ملہ صاحبہ وہاں تفصیلی طور تھے سندھ جی تعلیم دان جو سوٹا جو وہاں پہنچوں موقف دنوں ہمیں چونہ ہے تو ہی جو سندھ حکومت یا پولیسی اکتیار کئی آئے تو سندھ جو ڈومی سائل جو شرطان ختم کئی ہوئے وہاں ہے وائس چانسلری لائے یا در حقیقت سندھ ساں زیادتی آئے سندھ درسگان ساں زیادتی آئے انہوں کا ودیق سندھ دے عدم اعتماد جی یا واضح ایک رو فیصل ہو آئے جائیں کہ سندھ جا تعلیم دان مکمل طورتے ردکن تھا پہ آنڈی سنو ہی آئے تو سندھ حکومت تینہ والے ساں پہنچو واضح ہم اوقف کرنے تی رہتے پر مام جو وقت پہنچی پجھانی تھی تو پہنچے اصد ممتاز ریٹ کھڑی دا اجازت صدا انگر